پاکستان کی ریکٹ بورٹ پی سی بی کی چپ اگزیکیٹو آفیسر سی اے او وصیم خان نے ٹیلی کانفرنس میں صحافیوں سے گبتگو کرتے ہوئے کہاں کہ کورونا وائرس عالمی مسئلہ ہے جس کے باعث دنیا بر میں سپورٹس مقابلے بند ہو گئے ہم سے جہاں تک ممکن ہو سکا پی ایس ایل فائیو کی میچز جاری رکھنے کی کوشش کرتے رہے ہم جو کچھ کر سکتے تھے وہ کیا اور وفاق سندھ اور پنجاب حکومتوں کے ایڈوائزری ملنے کے بعد مقابلے خالی میدانوں میں کرانے کا فیصلہ بھی کر لیا وصیم خان نے کہا کہ اس کے بعد پلے آف مرحلے کو تبدیل کرتے ہوئے سیم فائنلز میں بدل کر فائنل 22 مارچ سے 18 مارچ کو شیڈل کر دیا لیکن چونکہ ہمارے لئے کلاریوں اور تماشائیوں کی حفاظت اولین ترجیح تھی اس لئے پیسل کو بلاخر ملتوی کر دیا وصیم خان نے کہا کہ التوا کے باوجود مجموعی طور پر لیک کی کافی میچز ہو گئے جس کی وجہ سے بہت بڑا مالی خسارہ نہیں ہوا جبکہ کرکٹ کا مایار بھی بہت شاندار رہا ایک اندازی کے مطابق پیسل میں ہمیں 20 کروڑ روپے نقصان کا سامنا ہے تاہم مکمل آدھا دشمار بھی دو ہفتے میں سامنے آ جائیں گے جس کے بعد ہی بتا سکیں گے کہ کس مد میں کیا خسارہ ہوا بنگلدیش شریف ملتوی ہونے سے بھی 30 سے 40 لاکھ ڈالرز کا نقصان ہوا لیکن اس کے باوجود بورڈ مالی طور پر مستقیم ہے وصیم خان نے کہا کہ حالات بہتر ہونے کے بعد مستقبل میں کرکٹ گراؤنڈز اور ڈومیسٹک انفراسٹرکچر کو مزید بہتر بنانی کی کوشش کریں گے پاکستانی متاظرین کرونا کے لئے فرنٹ قائم کرنے کے سوال پر وصیم خان نے کہا کہ وائرس کے وجہ سے چیزیں بہت تیزی سے ہوئے ہم ابھی تک اس معاملے پر اکٹی نہیں بیٹھ سکیں چیئرمن پی سی بی کے ساتھ ملاقات میں جائزہ لیں گے کہ کیا کچھ کر سکتے ہیں پی سی بی اپنے شائعین کے لئے جو کچھ کر سکا وہ ضرور کرے گا موسیقی